اسلام علیکم فرنڈزن فین کیسے آپ سب لوگ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ کپ 2019 کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے ورلڈ کپ کرکٹ کے لیے تقریبا 26 کھلاڑیوں کا پول تیار کیا ہے اور اسی پول میں سے پاکستان کی حتمی ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ تیس مئی سے انگلیڈ میں شروع ہوگا لارڈز میں فینل چودہ جولائی کو کھیلا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوپی افریقہ میں ہیڈ کوچ مکی آرثر کپتان سرفراز آمن اور چیف سیلیکٹر انزوام الحق نے ایک سے زائد میٹنگز میں ورلڈ کپ پول کو فینل کیا تاہم پاکستان سپر لیگ میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والا کوئی بھی کھلاڑی اس پول میں جگہ بنا سکتا ہے ورلڈ کپ سے کب انگلینڈ کی سیریز میں جس ٹیم کا انتخاب ہوگا وہی ٹیم ورلڈ کپ کھیلے گی ورلڈ کپ کے سولہ کھلاڑی ہی انگلینڈ کے خلاف پانچ ونڈے میچوں میں شرکت کریں گے ٹیسٹ اسپیشلیس اسرد شفی کو ونڈے میں آپنر کی ایسے سے کھلانے کی تجویز ہے مارچ میں اسٹریلیا کی سیریز میں کئی سینئر کو ارام دے کر ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان ایک ہی جانب سے ٹاپ پرفارمر کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے جبکہ محمد آمر آپنر فخر زمان میڈل آورڈر بن لیواز شروع ملک اور محمد رزوان کو ڈراب کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پاکستان ونڈے ٹیم میں جنید خان عابد علی شان مقصود اور سعید علی کو کھلانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے اسٹریلیا کے خلاف کچھ نوجوان اور کچھ سینئر کھلاریوں کو شامل کر کے ٹیم تشکیل جائے دی جائے گی والڈ کپ کے لیے پاکستان کے پول کے ممکنہ کھلاریوں کے نام یہ ہیں سرفراز آمند کپتان ہوں گے ان کے بعد بابر آزم فہیم اشرف فخر زمان حسن علی حسین طلحت عماد وسیم امام الحق محمد حفیظ محمد آمر محمد رزوان شداب خان شوئم ملک شہین شاہ فریدی اسمان خان شنواری شان مقصود جنید خان خورم منزور ساد علی یاسر شاہ آبد علی میر حمزہ اسد شفیق وقاس مقصود امید آصف اور حارس شویل شامل ہیں تو دوستو یہ تھے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے پول کے ممکنہ کھلاری جو ان میں سے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سیلیکٹ کی جائے گی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنو دوستوں کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ